تو اپیسوڈ کی سٹارٹی میں یوجی ٹوڈو کی اور اٹیک کرنے جاتا ہے اور ٹوڈو بھی اس کے ساتھ بس کھیل سا رہا ہوتا ہے تب ہی یوجی اس کے مو پر مارتا ہے اور ٹوڈو مند میں کہتا ہے جیسے ہی میں دائیں اور سے مارتا ہوں اسی وقت وہ اپنے بائیں ہانس سے مارتا ہے وہ پہلے سے بدل چکا ہے وہ امپروو ہو رہا ہے پھر یوجی ٹوڈو کو پکڑ کر نیچے گرانے لگتا ہے اور ٹوڈو مند میں کہتا ہے وہ مجھے کتنے اچھے طریقے سے نیچے گرانے لگتا ہے پھر یوجی اس کے مو پر ڈائیورجنٹ فش سے اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن ٹوڈو اسے روک لیتا ہے جسے یوجی بھی شوق سا ہو جاتا ہے پھر ٹوڈو کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تم اسے ایسے ہی کرتے رہو تمہارا ڈائیورجنٹ فش تمہاری کرس اندرجی کے تمہاری سوپر ہیمر فیزیکل پاور سے دھیمے ہونے کے کارن بنتا ہے یہ ایک ٹرکی ٹیکنیک ہے ایک ایوریس سورسرر کو تو پتا بھی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے اس میں بہت سا طاقت بھی ہوتی ہے اور یہ اس لیول کے اپنینٹس کے لیے تو ٹھیک ہے پر یہ سپیشل گریڈز کے خلاف کام نہیں کرے گا اب تم کیا کروگی میرے دوست تو یو جی کہتا ہے میں اپنی کرس اندرجی کو اسی اگزیک ٹائم پر اپلائی کروں گا جس وقت میرا وار پوری طاقت سے لگتا ہے پھر ٹوڑو کہتا ہے بہت اچھے لیکن پھر تمہاری کرس اندرجی پیچھے کیوں رہ جاتی ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ تم جس طرح سے اسے فلو کر رہے ہو اور یہ سن کر یو جی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ پوچھتا ہے تو کیا ہم لوگ اس کے فلو کو اور دیج کرنے کی بات نہیں کر رہے تو ٹوڑو کہتا ہے ہم سبھی لوگ کرس اندرجی کو فلو کرتے ہیں بہت سے سورسرز کو یہ سوچ کر مینوالی کرنا پڑتا ہے میرا پیٹ گسے سے بھرا پڑا ہے خون میری انتڑیوں میں اُبل رہا ہے تھیوری یہ ہے کی کرس اندرجی نیگٹیوٹی سے بنتی ہے اور نابی سے شروع ہو کر پوری باڈی میں بہتی ہے نابی سے شروع ہو کر تمہاری چیسٹ پھر کندھوں پھر باجوں اور آخر تک ہاتھ تک آتی ہے اپنی باڈی کو الگ الگ پارس میں ڈیوائیڈ کرنے کی یہی سوچ ہی وہ کارن ہے جس کی وجہ سے کرس اندرجی میں دیری آتی ہے اس طرح کی کرس اندرجی کا فلو بھی غلط نہیں ہے پر یہ صرف پہلا پڑاو ہے تمہیں اپنے آپ کو بس اس کونسیپ تک لیمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ماہر سورسر کی کرس اندرجی کے فلو کو ریڈ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تمہارے معاملے میں یہ بالکل الگ ہے کیا ہم لوگ اپنے پیڑ سے سوچتے ہیں کیا ہم لوگ ہمارے دماغ کا استعمال گصہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں سنو اتادوری ہم لوگ اس دنیا میں اپنے پورے دماغ پوری باڈی اور پوری آتما کے ساتھ رہتے ہیں یہ اتنی عام بات ہے کہ سبھی اسے بھول جاتے ہیں پھر یو جی کہتا ہے شکریہ ٹوڈو شاید اب میں یہ سمجھ گیا ہوں تو ٹوڈو کہتا ہے لگتا ہے اب اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نرمی نہیں برتوں گا پھر ٹوڈو یو جی کے ساتھ کے ان پلوں کو ایمیجن کرتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں اپنی پوری طاقت سے گائیڈ کروں گا اور مرنا مت اتادوری کیونکہ تمہیں اور اچائیوں کو چھونا ہے اور ادھر نوبارہ کہتی ہے ہے تمہارے بڑھے نے تمہیں اتادوری کو مارنے کو کہا ہے نا اور اسے سنکر مومو مند میں کہتی ہے اس لڑکی نے صحیح اندازہ لگایا نہیں وہ ضرور پانڈا نے کیا ہوگا پھر وہ ان سے کہتی ہے آخر تم کس بارے میں بات کر رہی ہو تو نوبارہ کہتی ہے تمہیں اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں بھی کسی کو مارنے کا سوچ رہی ہوں خاص کر کے اس کمینی مائی کو جو کی ماکی کا چہرہ لے کر گھومتی ہے تو مومو کہتی ہے کیا پھر نوبارہ کہتی ہے کیا مت کہو یہاں تک کی پیپر کے جواب بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور وہ مند میں کہتی ہے کیا اسے گسا آ رہا ہے میں بھی بہت گسے میں ہوں پھر وہ مومو سے کہتی ہے ارے ہاں سوچا جائے تو تم لوگوں کے پاس بھی خود کی پیپر ہے شاید میں اسے توڑ کر کہیں فیک دوں گی اور اسے دیکھر پانڈا بھی مند میں خوفنا کہتا ہے پر تبھی اسے کو سنائی دیتا ہے اور تبھی ایک بیم اس کے دل پر آ کر لگتی ہے جس سے وہ وہیں پر گر جاتا ہے پھر میکا مارو اس کی اور آتی ہوئے کہتا ہے وہ ایک کرس کابس ہے وہ مرے گا نہیں پر وہ کچھ وقت کے لیے ہل نہیں پائے گا اب بتاؤ تم کسے پیپر کہہ رہی تھی تبھی مومو کہتی ہے رکو میکا مارو میں خود اس فرسٹ ایئر کو پیار سے ہراؤں گی میں اسے مائی کے شنگرس کے بارے میں بتاؤں گی اور سکھاؤں گی کہ ایک عورت کا ججسو سوسر کے روپ میں جینے کا کیا مطلب ہوتا ہے تبھی پانڈا کہتا ہے مزار تھا اور وہ میکا مارو کو ایک پنچ مارتا ہے اور کہتا ہے تو چلو اسے سانتی سے نپٹاتے ہیں کیونکہ ہم دونوں ایک جیسے جو ہیں کبھی میکا مارو گسے میں آ جاتا ہے اور ہم لوگ ایک انسان کو دیکھتے ہیں جو کہ اس روپورٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے پپٹ کہیں کہ آخر تمہیں کیا ہی پتا ہے پھر وہ اپنے بھلیڈ کو نکالتا ہے اور پانڈا کہتا ہے ہی بھگوان ہمیں تو کر سپریٹ کا شکار کرنا تھا پھر میکا مارو کہتا ہے سوارڈ اوپشن بوسٹ آن جس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ ایک ڈریل کی طرح گھومنے لگ جاتا ہے اور اس کی کہونی سے ایک بوسٹ نکلتا ہے اور وہ سیدھا پانڈا پر اٹیک کرنے جاتا ہے اور الٹرا سپن کہہ کر اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ پیر توڑ جاتا ہے لیکن پانڈا اسے بھج جاتا ہے اور میکا مارو کہتا ہے کیا تم ایک جگہ پر نہیں رکھ سکتے پھر پانڈا مند میں کہتا ہے مجھے اسے جلدی سے ختم کرنا ہوگا میں اسے چھوڑ کر نبارہ کی مدد کے لیے جا سکتا تھا لیکن یہ لانگ رینج اٹیک بھی کر سکتا ہے اور مجھے میکا مارو نشی میہ اور میوہ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا پھر وہ اس سے کہتا ہے تم طاقتور ہو تم کون سے گریڈ میں ہو اس کے بعد پانڈا اپنے مند میں سبی کے گریڈز کا اندازہ لگاتا ہے وہ خود سیمی سیکنڈ گریڈ میں ہوتا ہے اور وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ میکا مارو بھی سیمی سیکنڈ گریڈ میں ہوگا پھر میکا مارو کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میری کرسس کے خلاف کی ریٹنگ کی ابھی ضرورت ہے لیکن کیونکہ تم نے پوچھا ہے تو میں سیمی فرسٹ گریڈ میں ہوں جسے سن کر پانڈا کو بھی شاک لگتا ہے پھر میکا مارو الٹرا کینن لانچ کرتا ہے اور پانڈا اپنے آس پاس کرس اندرجی کی ایک شیلڈ بنا لیتا ہے جس سے اسے کچھ نہیں ہوتا پھر وہ اس کے اوپر اٹیک کرنے جاتا ہے اور میکا مارو مند میں کہتا ہے اگر میں اس کے کور پر وار نہ کروں تو اس لیول کے اٹیکس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے پھر ہم یاگا کی آواز سنتے ہیں اور وہ کہتا ہے یہ ان بے جان چیزوں کا جینریک نام ہے جو کہ اپنے اندر کرسس کو رکھتے ہیں اور خود سے موو کرتے ہیں انسانوں کے بنائے کرس کورس میں ہمیشہ ایک کور ہوتا ہے جو کہ ان کے دل کے جیسا کام کرتا ہے پھر ہم یاگا کے ہاتھ میں بیوی پانڈا کو دیکھتے ہیں اور یاگا کہتا ہے پانڈا میرا یعنی یاگا ماسامیچی کے دوارہ بنایا گیا آلٹیمیٹ ماسٹر پیس ہے وہ ایک کرس کورپس ہے جو کی ایموشنز کے ساتھ پیدا ہوا ہے پھر ہم اسے یاگا کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یاگا کہتا ہے ایک کرس کورپ میوٹیشن پانڈا صرف ایک پانڈا نہیں ہے پھر پانڈا اسے مار کر پیچھے فیک دیتا ہے پھر میکا مارو واپس کھڑا ہو کر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن پانڈا اسے بلوک کر کر اسے پکڑ کر نیچے گرا دیتا ہے اور پھر وہ اس کے اوپر ایک بٹ اٹیک کرتا ہے جسے میکا مارو دور جا گرتا ہے پھر پانڈا کہتا ہے اگر میرے جیسا ایک اور ہوتا تو مجھے اس کی افوائیں سننے کو مل جاتی میرا مطلب تمہیں کرس کورپ نہیں ہو تم ایک سورسر ہو جو کس چیز کو کہیں سے کنٹرول کر رہا ہے پھر پھر بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی تمہیں کرس کورپ کہے تو تم گصہ ہو جاؤ کیا تمہیں مجھ جیسا ہونا پسند نہیں تم نے تو میرا دل ہی توڑ دیا میں شاید رونے لگ جاؤں گا اور تمہاری کرس انرجی کے آؤٹپٹ کو دیکھتے ہوئے تمہاری من باڈی یہاں سے بہت دور نہیں ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں سرینہ کے باہر کہیں ہو تو اس لئے تمہاری باڈی کو ڈھونڈنے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے اور شاید مجھے تمہیں یہی پر ہی توڑنا پڑے گا تو میہ کا معلوم کہتا ہے تم ایسا نہیں کر پاؤگے کیا تم نے اس پیکٹ کے بارے میں سنا ہے یہ وہ پیکٹ نہیں ہے جسے تم اپنی مرضی سے بناتے ہو یہ وہ ہے جو کہ تمہاری باڈی پر زبردستی تمہارے جنم کے سمیہ ہی ڈالا جاتا ہے میں بینا اپنی دائیں باجو کے پیرا ہوا تھا اور میرے گھٹنوں کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا اور میں اپنی کمر کے نیچے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتا میری سکنی تنی نازوک ہے کہ یہ چاند کی روشنی سے بھی جلنے لگ جاتی ہے اور لگاتار ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی میری باڈی میں ہر جگہ سوئیاں چوب رہی ہو پر اس کے بدلے میں میں اپنی ٹیکنک کو بہت دور تک استعمال کر سکتا ہوں اور بہت زیادہ کرس انرجی بھی پڑیوز کر سکتا ہوں مجھے یہ پاور کبھی نہیں چاہیے تھی اگر میں اپنی اس ٹیکنک کے بدلے ایک نارمل بوری کا سوڑا کر پاؤں تو میں اسے بینا سوچے پل بھر میں ہی کر لوں گا اور تمہارے جیسے ایک ڈال کو میرے جیسے انسان کی جگہ پر سورج کی روشنی میں بینا کسی چنتا اور ڈر کے گھومنے کو مل رہا ہے بس یہی چیز مجھے گصہ دلاتی ہے پھر وہ اپنے موں سے ایک بڑی سی کہنے نکالتا ہے اور کہتا ہے الٹیمیٹ میکا مارو موڈ ال بیٹروز اور پانڈا مند میں کہتا ہے یہ بہت زیادہ کرس انرجی ہے اور اس اینگل سے نبارہ کو بھی یہ اٹیک لگے گا مجھے اسے روکنا ہی ہوگا پھر میکا مارو اپنی الٹیمیٹ کینن کو فائر کر دیتا ہے جس کے ساتھ وہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے اور پانڈا کے گلفز بھی فٹ جاتے ہیں پھر میکا مارو وہاں سے جانے لگتا ہے پر تبھی پانڈا کہتا ہے تم نے اپنی دکھ بھری کہانی سناتے وقت اپنی ہی ٹیکنک رویل کر دی اور میکا مارو مند میں کہتا ہے وہ الٹیمیٹ کینن کے اسے سیدھا ہٹ کرنے کے بعد بھی کیسے بچ گیا پھر پانڈا کہتا ہے تو ٹھیک ہے اب میں سچ میں گسے میں ہوں اور اسے دیکھ کر میکا مارو کہتا ہے آخر یہ کیسا فارم ہے اور یاگا کہتا ہے پانڈا صرف پانڈا ہی نہیں ہے پھر ہم بیبی پانڈا کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یاگا اس سے کہتا ہے پانڈا تمہارا ایک بڑا بھائی اور ایک بڑی بہن بھی ہے تو پانڈا پتلی اور کیوٹ سی آواز میں کہتا ہے نہیں میرے پاس نہیں ہے تو یاگا کہتا ہے نہیں تمہارے پاس ہیں وہ تمہارے اندر ہیں پر ایسی آواز میں کیوں بولے پھر پانڈا پوچھتا ہے کیا کہا میرے اندر تو یاگا کہتا ہے ہاں تم ان دونوں سے ایک دن ضرور ملو گے ہے لیکن پانڈا کی ہاتھوں سے اس کی شیلڈ ٹوڑ جاتی ہے اور وہ اس اٹیک سے بہت دور اڑ جاتا ہے پھر پانڈا مند میں کہتا ہے نورملی کرس کاؤس کے پاس صرف ایک ہی کور ہوتا ہے لیکن میرے اندر تین کورس ہیں اور انہیں اپنے مین کور کے ساتھ بدلنے سے میں اپنی باڈی کو ٹرانسورم کر سکتا ہوں پہلے ہے بیلنٹ شٹائی پانڈا کور میرا بھائی گھریلا پاور ٹائپ ہے اور چھوٹی اور ضروری بیٹلز کے لیے اچھا ہے اور پھر میری شرمیلی بہن آتی ہے اس کا پہلا اٹیک میری بہن کے کور پر ہی تھا اور پچھلے والے نے پانڈا کور کو تھکا دیا اب میرے پاس اسے گوریلا موڈ میں ہرانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ادھر میکہ مار ہوئے گھر کے اوپر آ کر لینڈ ہو جاتا ہے اور مند میں کہتا ہے وہ ٹوٹو کے جتنا طاقتور نہیں تھا لیکن اس کا وہ ایک وار مجھے اندر تک محسوس ہوا میری شیلڈ کے ہوتے ہوئے بھی مجھے بہت ڈیمیج پڑا کبھی پانڈا آ کر کہتا ہے تو تم نے ریلائز کری ہی لیا ہوگا یہ گوریلا موڈ کا سپیشل موب دا انسٹاپیبل ڈرمینگ بیٹ ہے اور میکہ مارو من میں کہتا ہے اگر وہ ڈرمینگ بیٹ میرے سر پر یا میری چیسٹ پر لگا تو میں میکہ مارو کو ہلا نہیں پاؤں گا اور میری رائٹ آم کا سوارڈ آپشن بھی کام نہیں کر رہا اور تو اور ہم میں الٹیمیٹ کینن بھی فائر نہیں کر سکتا ادھر پانڈا من میں کہتا ہے گوریلا موڈ ایک گوریلا کی طرح کرس انرجی خرچ کرتا ہے اس لئے مجھے جلدی کرنی ہوگی میں نے اس کا دائیں ہاتھ کچل دیا ہے وہ اب اپنا الٹیمیٹ اٹیک استعمال نہیں کر سکتا اس کے بائیں ہاتھ پر یا موں میں کوئی سوارڈس نہیں ہے تو اب بس رینج اٹیکس ہی بچے ہیں تب بھی وہ اسے لاپروائی سے استعمال نہیں کرے گا میکہ مارو کو لگتا ہے کہ اس کے دونوں اٹیکس میرے اوپر کام نہیں کرے پر اصل میں اس نے میرے دونوں کورس کو لگبک ختم ہی کر دیا تھا اس وار وہ میرے کول کو بلکل نزدیک سے تباہ کرنے کی کوشش کرے گا یا پھر ایک شلیس میں مجھے ختم کرنا چاہے گا پھر وہ اس کے پاس جا کر مند میں کہتا ہے لیکن میرے پاس کلوز رینج کا ایڈوانٹیج ہے پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں لیکن میکہ مارو بس اس کے اٹیکس کو ڈوج ہی کر رہا ہوتا ہے پھر پانڈا اس پر ڈرمینگ بیٹ سے حملہ کرتا ہے لیکن میکہ مارو اسے بچ کر اس کے سر کو پکڑ کر اسے دور ہو جاتا ہے لیکن پانڈا بھی اس کے پیچھے ہی آتا ہے پھر میکہ مارو ایک بلاس کرتا ہے لیکن پانڈا کو کچھ نہیں ہوتا پھر میکہ مارو اس کی اور جاتا ہے اور پانڈا بھی اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن میکہ مارو اسے ڈوج کر لیتا ہے اور پھر اسے دور بھاگنے لگ جاتا ہے اور ایک گھر کی اوپر آ جاتا ہے پھر پانڈا بھی اس کے پیچھے آتا ہے تب ہی میکہ مارو اس کی اور ایک ٹائل فکتا ہے اور اسے چکمہ دے کر اسے دور ہو جاتا ہے اور مند میں کہتا ہے اس بار میں مس نہیں کرنے والا کون وہاں پر ہے جہاں کرس انرجی سب سے زیادہ ہے ملکل یہاں اور اس اٹیک سے پانڈا وہی پر رکھ سا جاتا ہے اور میکہ مارو کہتا ہے پپیٹ ہو کر بھی تم نے اچھا کیا لیکن تب ہی پانڈا اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے دوسری کرس کوپس کے لیول پر مت رکھو میں انرجی منپلیشن سے اپنے کور کی پوزیشن کو فیک کر سکتا ہوں اور میرے پاس ویسے بھی ایک سے زیادہ کورس ہیں جس کے بعد وہ سیدھا اس کے مو پر ڈرمنگ بیر سے حملہ کر دیتا ہے جسے میکہ مارو نیچے گر جاتا ہے اور پانڈا کہتا ہے تم ہارے کیونکہ تم نے پپیٹس کو انڈر ایشٹی میٹ کیا میں جنم سے ہی اپنے آس پاس کے لوگوں سے بلکل الگ تھا مجھے لگا کہ اس طرح سے میں اور تمہیں ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے حالانکہ مجھے انسانوں سے کبھی جلن نہیں ہوئی تو میکہ مارو کا ہیون فارم کوکیچی موٹا کہتا ہے کیا کہا پھر پانڈا کہتا ہے میرا مطلب انسان عجیب اور کریپی ہوتے ہیں جسے سن کر کوکیچی بھی چونک سا جاتا ہے پھر پانڈا کہتا ہے وہ اپنے گوز کے لیے اپنی جان جوکی میں ڈالتے ہیں اور شنگھرس کرتے ہیں پھر وہ بے فکر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں جو کی میرے پلے نہیں پڑتا اور بھلے ہی وہ عجیب اور کریپی ہی ہیں لیکن میرے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے اس لیے مجھے ان سے پیار بھی ہے پکہ تم بھی بہت سی جیجوں سے گجرے ہو میں کا مارو پر زیادہ سنگھرس کرنے سے تم صحیح نہیں بن جاتے میرا مطلب میں تو تمہارا دشمن بھی نہیں ہوں تم ایک ججلسو سورسر کیوں بنے کیا ایسے لیے کیوں کہ تم کچھ اور نہیں کر سکتے میرا مطلب یہ بالکل بھی معنی نہیں رکھتا لیکن اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا جس کے بعد کو کیچی پرانی باتیں یاد کرتا ہے جس میں نوری توشی اس سے کہتا ہے مہ کا مارو اپنے پاورفل موز کو ایسے برباد مت کرو کیا پتا تمہیں کب ایک سے زیادہ دشمنوں کا سامنا کرنا پڑ جائے پھر ٹوڑو اس سے کہتا ہے مہ کا مارو اگر تم جلدی سے یہ نہیں بتا سکتے کہ تمہیں کس ٹائپ کی لڑکیاں پسند ہیں تو تم کبھی بھی ایک طاقتور سورسر نہیں بن پاؤ گے پھر میوا اس سے کہتی ہے مہ کا مارو یہ جارہ ضروری نہیں ہے پر میں چوکلیٹس کی جگہ یہ لائیں ہوں میں نے سنا ہے کہ تمہیں بیٹریس پسند ہیں تو مہ کا مارو کہتا ہے میں یہ نہیں کھاتا جسے سن کر میوا کو شوق لگتا ہے اور وہ دونوں اس پر ہس رہی ہوتی ہیں پھر کوکیچی کہتا ہے ایک دن میں یہاں سے اٹھوں گا اور سب کے ساتھ تب ہی پانڈا کہتا ہے کیا پھر سے کہنا پھر کوکیچی کہتا ہے کیا تم میرا اصلی روپ دیکھنے کے بعد بھی میری مدد کرنے کی بات کہو گے تو پانڈا ہس کر کہتا ہے کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں تمہارے چہرے کو لے کر بکواس کروں گا میرا مطلب میں خود ایک پانڈا ہوں تو ٹھیک ہے پھر ملیں گے اگلی بار مجھے خود سے ملانا پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کوکیچی کہتا ہے چھپ کرو پپٹ کہیں کے پر تبھی پانڈا رکھ کر کہتا ہے اوہ میں تو بھولی گیا تھا پھر وہ اس کی اور جاتے ہوئے کہتا ہے مجھے اپنا فون دینا اور اس طرح سے اس ٹیم بیٹل سے میکہ مارو باہر ہو جاتا ہے اور ادھر میوا اور ماں کی لڑ رہی ہوتی ہیں اور میوا مند میں کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ لڑکی بہت زیادہ طاقتور ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی اینڈ ہو جاتا ہے تو گائیس میں ہوب کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور نیچے ایک کمیٹ بھی ضرور کر دیں اس کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ایکسپلینیشن ویڈیو تو کل یا پرسوں آ جائے گی تو اگر آپ اسے مس نہیں کرنا چاہتے تو اس چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں ایک اور نیچے اپیسوڈیشن ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے تاٹا بائے بائے